موسیٰ ابھی تو یہ ایک قانون جو ہے وہ تھا کہ جس میں نوے دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں اب آپ کی جماعت جو ہے وہ خود مردم شماری کو انہوں نے کیا اس کے اندر یہ کہا کہ نئی مردم شماری ہونی چاہیے ڈی لیمٹیشن ہونی چاہیے اور پھر آپ کی جماعت اب یہ ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے کہ نوے دنوں کے اندر انتخابات کو یقین ہی بنایا جائے سپریم کورٹ اپنی پوزیشن پہلے لے چکی تھی آپ کا کیا کہنا ہے اس بار کے رد عمل کے اوپر بھی اور اس مطال بے کے اوپر بھی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ مورالی کمپرمائز لوگ اب جو ہیں وہ عوضوں پر آگے ہیں اور وہ اپنی سائیڈز جو ہیں پولٹیکل سائیڈز لینے لگے ہیں جس کی وجہ سے چاہے وہ صدر مملکت کا عوضہ ہو تو اس کی بھی تظلیل ہو رہی ہے چاہے وہ چیف جسٹس کا عوضہ ہو اس کی بھی تظلیل ہو رہی ہے میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں تو یہ اس کرسی کا اعترام ہے اور ہمیں قانون کو بالکل اندھا ہونا چاہیے امپارشل ہونا چاہیے اور ہم نے ہر جگہ دیکھا آپ چاہے وہ سینٹ کے الیکشن دیکھنے جس میں سریعن دھاندلی کی گئی جو پریزائیڈنگ آفسر تھا اور اس نے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیے گئے اور آج بھی وہ معاملہ زیر عدالت پڑا ہوا ہے یوسر روزہ گلانی کا اس طرح بے تہاشا کیسز ہیں بے تہاشا کیسز ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فائنل ریفرنس تھا وہ ہونا چاہیے تھا اگر کوئی شخص مورالی اپرائٹ ہے اور اس کی گلت نہیں ہے ان کے اندر تو وہ ریفرنس کریں اور وہ اپنی دبنگ طریقے سے اپنی بات کریں جو کہ آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ بھی اگر بات کرنا چاہیں تو اس کے سامنے وہ بات کریں اور وہ بات ہونی چاہیے لیکن کیونکہ ہم لوگوں اندر سے ہمارے جو کانشس ہے وہ کلیر نہیں ہے ایسے عدوں پر کلیر کانشس والے لوگوں کو ہونا چاہیے جو کہ کلیر بات کریں جن کی فیملی کے اندر بھی کوئی پولٹیکل اثرات نہ ہو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ایسے عدوں پر کیونکہ اس ملک نے بہت ایک بہران دیکھے ہیں چاہے وہ کانسٹویشنل ہوں اگزیکٹیف کے اندر جو انہوں نے مداخلت کی ہیں تو یہ تو پرابلم ہے ہمارے اندر اور وہ آج نتیجہ نکل رہا ہے اور سپریم کورٹ بار اسوچیشن نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ انہوں نے آئینہ دکھایا ہے جہاں پر بات ہے نوے دن کی تو بلکل ہم اس بات کے اندر واضح ہیں کہ الیکشت ہونے چاہیے نوے دن میں جب ہم نے سی سی آئی کے اندر اپروف کیا تو ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ ڈی لیمیٹیشن ہونی ہے تو ہم اس کو یہ ریکم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہم یہ کلیر کہتے ہیں ہم اور اس پہ یوسر دا گلانی صاحب نے بھی بیان دیا اور کلیر جو لیٹرس بیان تھا کہ چیف الیکشن کمیشن is the authority دیکھیں ہم نے ووٹ کیا ہے میں نے خود ووٹ کیا ہے الیکشن ایکٹ کے اندر چیف الیکشن کمیشن کمیشنر is the authority اور میں نے اس intent سے ووٹ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر is the authority to announce the date president is not the authority to announce the date تو چیف الیکشن کمیشنر کریں گے اب الیکشن ہونے ہے تو الیکشن شاف اور صفاف بھی تو ہونے چاہیے نا کہ کوئی کل کو اس پر کوئی اونگلی نہ اٹھائے ظاہر ہے وہ تو کونسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے لیکن نوے دن کے اندر ہونا بھی تو نوے دن کے اندر نوے دن کے اندر اگر fair election نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا لیکن آپ کی پارٹی کی position یہ نہیں ہے موسیٰ یہ آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں نوے دنوں میں ہونے چاہیے دیکھیں چیئرمنٹ صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ نوے دن نہیں تو ایک سو بیس دن ہو تجاوز کریں لیکن اتنا تجاوز نہ ہو کہ وہ ایک ہمیں ہمیں ایک حدث اٹلیش پتا ہونا چاہیے لیکن آج کہ موسیٰ کریں کہ کہ اے موسیٰ کریں آلی وہ اچھا فراؤلیش پتا ہوں یا زیرہ وہ آپ اس پر ہی نہ سکتے ہیں لیکن ہے لیکن اسی تو می نوالجے تل لا ہم یہ اس اجنڈے پر ہیں لیکن کہ الیکشن کمیشن ہمیں ایک دیٹ دے 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 بیو بیو چیئی ایک سو چالیس دن کی دے 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 بیو 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 نمیرے، لیکن دے 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 ہیں لیکن دے دے اچھا ایک دیٹ دے 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 کھ ہمیں پتا ہو کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے جو موسا کر رہے ہیں